امریکی صدر بارک حسین اوبامہ نے پاک بھارت تعلقات میں فریق بندے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے پاکستانی ٹیم کے وکیٹ ٹیپر دوبائی میں اپنے ہوتل کے کمرے سے لا پتہ ہو گئے ہیں پاکستانی ٹینس سٹر اسام الحق اقوان نمبر تہہدہ کے خیر سے گالی سفیر مقرر کر دیے گئے خوش آمدی اپنے دورہ ہندوستان کے دوران امریکی صدر بارک حسین اوبامہ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ پاک بھارت تعلقات میں فریق نہیں بنے گا دونوں ممالک نے اپنے آپس کے تنازعات باہمی مشاورت اور مذاکرات سے حل کریں انہوں نے امید ظاہر کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک میں اعتماد کی فضہ بحال ہو اور نظبتاً کم حساس معاملات میں کوئی پیشرفت ہو سکے دوسری جانب پاکستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قیام امن کی کوششوں کے لیے بھارت سے مضبت پیشرفت کے منتظر ہیں پاکستانی وکٹ کیپر زلقر نینہ در گزشتہ آٹھ گھنٹے سے اپنے ہوتل کے کمرے میں موجود نہیں ہیں تفصیلات کے مطابق زلقر نینہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا کہہ کر ہوتل سے گئے جس کے بعد انہوں نے فیس بک پر پیغام بھیجا کے انہیں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکیاں میں اس پیغامات مل رہے ہیں لہٰذا وہ کرکٹ ٹیم چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستانی ٹیم دبائی میں جنوبی افریقہ غیخلاف ونڈے سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج کھیل رہی ہے اور ٹیم اسٹیڈیم پہنچ چکی ہے زلقر نینہ در کی جگہ عمر اکمل وکٹ کیپنگ کریں گے پاکستانی ٹینس اسٹار اسام الحق کو اقوام متحدہ کا خیر سے گالی سفیر مقرر کر دیا گیا ویملڈن اور یو ایس میں شمولیت سے شہرت پانے والے پاکستانی ٹینس کے مایاناز کھلاری اسام الحق کو اقوام متحدہ کا خیر سے گالی کا سفیر مقرر کر دیا گیا ہے موسیقی